اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اس دعاوں کے ساتھ آج کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیئے گا تاکہ آنے والی ہر ریسپی کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ بہت ہی مزیدار ہے آج چکن چیزی لزانیا بننے جا رہا ہے جو بہت ہی مزیدار بنے گا اور سوفٹ بھی ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور ایزی طریقے سے میں آج آپ کو یہ لزانیا بتانا بتاؤں گی اس میں کوئی علیہ در سے ریڈ ساوس نہیں ڈلے گی میں اسی میں آپ کو یہ بتانا سکھاؤں گی بہت ہی زبردست یہ لزانیا تیار ہوتا ہے گھر میں ضرور ٹرائے کیے گا سب سے پہلے میں ایک کپ آئل لوں گی ویڈیٹیبل آئل میں نے لیا ہے اس میں میں نے دو بڑی پیاس چاپ کر کے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اس کو فرائے کرنا ہے آپ نے اتنا براؤن کرنا ہے کہ یہ زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا ہم نے لائٹ براؤن کلر لے کے آنا ہے اس کا یہ دیکھیں ہماری براؤن ہو چکی ہے پیاس میں اس میں بونلیس چکن ڈال رہی ہوں یہ کیوپس میں کٹیوی ہے چکن میری آدھا کلو کے قریب چکن تھی میرے پاس چاہے تو آپ اس میں چکن کا کیمہ بھی استعمال کر سکتی ہیں اس کو بھوننا ہے اچھی طریقے سے اب میں اس میں لسن اڈرک کا پیسٹ ون ڈیبل سپون میں ایڈ کروں گی لسن اڈرک کا پیسٹ ڈال کے آپ اس کو بھونیں گی آپ چاہیں تو اس میں جنجر اور گارلک پاودر جو ہوتا ہے وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں اب میرے پاس چار ٹیمارٹر بڑے تھے میں نے ان کو پیسٹ لیا تھا گرینڈ کر لیا تھا وہ پیسٹ میں اس میں ڈال رہی ہوں اب میں اس میں ون ڈیبل سپون نمک ایڈ کر رہی ہوں ہاپ ڈیبل سپون اس میں پیسیوی لال مرچے جا رہی ہیں میں اس میں ڈالوں گی ون ڈیبل سپون اب اس کو اچھی طرح بھونیں گے پانی اپنا ٹیمارٹر اپنا پانی چھوڑتے ہیں اس کو بھی ڈرائے کرنا ہے ہم نے اچھی طریقے سے یہ ہاف ٹیبل سپون میرے پاس چینی تھی وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اوریگانو ہاف ٹی سپون میرے پاس وہ ڈال دیا ہے اچھے سے آپ نے بھوننا ہے تاکہ ہمارا آئل الائدہ ہو جائے یہ میرے پاس ہاف کپ کیچپ ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے سمپل میں نے کیچپ لیا ہے چلی گالک سوس نہیں لیا ہے آپ چاہیں تو کوئی سی بھی برانڈ کا کیچپ استعمال کر سکتی ہیں اس میں میرے پاس شملہ مرچ تھی ایک بڑی شملہ مرچ میں نے لی تھی اس کو کیوبز میں کٹنگ کر لیا ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو اچھی طریقے سے بھونیں گے تاکہ آئل ہمارا اوپر آ جائے اچھا سا بھون جائے یہ دیکھیں تقریباً یہ میرا بھون چکا ہے آئل بھی اوپر آ گیا ہے یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے میں فلیم اس کا بس آف کر دوں گی یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں اب ٹھنڈا کروں گی ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دوں گی فلیم آف کر کے اب وائٹ سوز بنانے کے لیے میں نے میدہ لیا ہے فائف ٹیوی سپون اس کو میں نے فرائی پین میں ہلکا سا بھون لیا تھا روز کر لیا تھا میدہ لینے کے بعد میں اس میں بلک پیپر کالی مرچ ڈالوں گی ہاف ٹی سپون کالی مرچ ڈالنے کے بعد اس میں ہاف ٹی سپون میں نمک ڈالوں گی اور اس میں ون ٹیویل سپون ویجیٹیبل آئل آپ ڈال سکتے ہیں ایک کپ فریش ملک میں لے رہی ہوں اس میں وہ ایڈ کروں گی اس کا پیسٹ بنا لیں گے اس طریقے سے وائٹ سوز بنائیں گے تو آپ کے بلکل بھی لمس نہیں بنیں گے اکثر شکایت آتی ہے بھائی بھونتے ہوئے تو وہ لمس اکثر بن جاتے ہیں اس کے وائٹ سوز کے اس طریقے سے آپ بنائیں گے وائٹ سوز بلکل بھی لمس نہیں بنیں گے آپ کے گھٹلیاں جو بن جاتی ہیں اس میں یہ پیسٹ ہمارا تیار ہو گیا ہے ہمیں اس کو سوز پین میں ڈالوں گی اس کو پکاؤں گی اور اس کو درمیانی فلیم پہ رکھنا ہے اور مسلسل اسپون آپ نے چلاتے رہنا ہے کیونکہ یہ گاڑی تک ہونا شروع ہو گئی ایک دم سے یہ دیکھیں گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے یہ تھنڈا ہونے کے بعد اور گاڑی تک ہو جاتی ہے اس لئے آپ زیادہ اس کو مت ٹھک کیے گا یہ میری ریڈی ہو گئی ہے میں فلیم آف کر رہی ہوں اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے یہ وائٹ سوز تیار کر لینی ہے بہت زیادہ پتلی بھی نہ ہو اور گاڑی بھی نہ ہو اب یہ آپ کو اسی بھی مائکرو ویو ڈش کو اسے بھی لے سکتی ہیں اس میں میں آئل آئلنگ کر رہی ہوں یہ میرے پاس اسٹریپس ہیں لازانیا کی بوائل کر لیا تھا ان کو میں نے اس طرح آپ ڈش میں سیٹ کر لیں گی ساری ہے اب یہ چکن والا جو بیٹر ہم نے تیار کیا تھا وہ میں اس میں اپر سے لگا دوں گی پوری تہل لگا دی نہیں ہے آپ نے طریقے سے پوری تہل لگی اب وائٹ سوز میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اچھی طریقے سے آپ نے اس کے پر وائٹ سوز ڈال دینا ہے یہ پھر لازانیا کے سٹریپس میں اس کے اوپر رکھ رہی ہوں بوائل کیوی پورا کور کر لینا ہے لازانیا کی سٹریپس سے آپ نے پورا کور کر لے کے پھر دوبارہ اس کے اوپر چکن والا بیٹر ڈال لیا ہے پھر اس کے اوپر وائٹ سوز ڈال لیا ہے اب یہ لازانیا سٹریپس دوبارہ سے یعنی کہ تہبت ہے اس میں اس طریقے سے یہ لازانیا کی سٹریپس رکھی جاتی ہیں دوبارہ سے اس کے چکن مسالہ وائٹ سوز لازانیا کی سٹریپس آپ اس طرح سٹ کر دیں گی اس طریقے سے سٹ کر دینا ہے اب میرے پاس مزریلا چیز اور چیڈر چیز دونوں ہیں ان کو شریڈ کیاوا ہے کدو گش کیاوا ہے وہاں اپنے اوپر سے ڈال لیا ہے اس طریقے سے سارا آپ نے فیل کر لینا ہے پورا اچھے سے چیز ڈال لیا ہے آپ نے میرے پاس کٹی بھی لال میرچے ہیں وہ اوپر سے سپرنکل کروں گی کیونکہ اچھا لپ دیتا ہے یہ کٹی بھی لال میرچوں کا یہ میرا ریڈی ہو گیا ہے میں اس کو مائکرو ویو میں رکھ دوں گی ٹین منٹس کے لیے تاکہ چیز اچھے سے میلٹ ہو جائے میری مائکرو ویو میں رکھیں گے یہ دیکھیں میرا زبردست سا لازانیا تیار ہو گیا ہے چیز بھی اس کے میلٹ ہو چکی ہے بہت زبردست تیار ہوا ہے ہمارا لازانیا گھر میں آپ ضرور ٹرائے کیے گا بہت سوف یہ لازانیا تیار ہوا ہے اگلی ریسپی کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی